محاوکہ ساگھاڑی کو آپ نے پرستہ دیا تھا کیا اس کے پر آپ کا آج کچھ بات ہوئی ہے کہاں تک کچھ آیا ہے دیکھئے تقریباً ایک دھائی تین مہینے پہلے ہم نے آپ کے ذریعے محاوکہ ساگھاڑی کو یہ بتایا تھا کہ اگر اس مہاراشترہ کے اندر بھاجب شفصینہ اور عجید پوار کے ان سی پی کو سرکار سے دور رکھنا ہے ستہ سے دور رکھنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ آ کر ایک مضبوط الائنس بنانا چاہتے ہیں تاکہ ووٹ نہ بٹھتے ہوئے ہم یہ حکومت کو دوبارہ کرسی کے اوپر بٹھانا نہیں چاہتے ہیں ان کا کوئی پرستاؤ نہیں آیا کوئی ان کا جواب نہیں آیا پھر ان کے کچھ نیتاؤں نے یہ کہنا شروع کرا کہ دیکھئے ایسے الائنس جو ہے میڈیا کے ذریعے نہیں ہوتے ہیں ہم کو لکھت کے اندر چاہیے تو ہم نے دس سپٹیمبر کے دن ہم نے لکھت میں پرستاؤ بھیجا شرط پوار صاحب کو کانگریس کے نانا پٹولے صاحب کو آمید دیشمک صاحب کو اور ان کو یہی بتایا ہم نے کہ مہارا شرط کے اندر ایک نیا سمی کرن تیار کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے ہم یہ الائنس آپ کے ساتھ چاہتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں آیا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہماری بات چیز چل رہی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پوزیٹیو ریسپونس اس کا آئے گا اگر نہیں آتا ہے تو ہمارے لیے راستہ کھلا ہے پھر ہم جہاں پہ سیٹ لڑانا ہے ہم وہاں پہ لڑائیں گے اور اگر یہ الائنس ممکن نہیں ہوتا ہے تو کل کے دن کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھا نہیں سکتا ہے ہم بہت کم سیٹیں لڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ الائنس کے اندر آپ کو الائنس کا دھرم نبھانا پڑتا ہے تو اس دھرم کو نبھانے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت رہتی ہے کہ ہر پارٹی کو ایکومیڈیٹ کرنا پڑتا ہے ایسے حالات کے اندر یہ اگر ان کے طرف سے پوزیٹیو آتا ہے تو ٹھیک نہیں آتا ہے تو ہماری تو تیاری ہے ہی پھر لڑنے کے شبسینہ کے جو سروے سروہ تھے بارہ ساہب تھاکرے ان کو الیکشن کمیشن نے چھ سال کے لیے بار کیا تھا تم ووٹ نہیں دال سکتے ہیں ہندوستان کے اندر بہت کم لوگوں کے اوپر اس طرح کی کاروائی ہوئی تھی اور وہ کاروائی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جاتی دھرم کے اندر تیڑ نرمان کرنے کا کام اس وقت کیا جا رہا تھا اور دھرموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو شبسینہ اگر آج مجھے یہ کہہ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گریبان کے اندر آپ کا جنم اس لیے ہوا تھا کہ آپ کانگریس اور ان سی پی کے ویرود میں تھے آپ نہیں چاہتے تھے کہ کانگریس اور راشتروادی کانگریس مہارا شاہ کے اندر تو شبسینہ کا جنم ہوا تھا آج آپ کس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں ستہ بنانے کے لیے انہی لوگوں کے ساتھ پولٹیکل کمپلشن ہے ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے مسلمان آپ سے محبت کرنے لگے ہیں ایسا نہیں ہے کانگریس اور ان سی پی کو ایسا لگنا نہیں چاہیے کہ مسلمان تو اب ہمارے پاس آ چکے ہیں ہمارا یہی کہنا ہے کہ پولٹیکل مجبوری ہے ایک بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے ہمارے چھوٹے مدبے جو بھی ہے اس کو ختم کر کے ہم سب کو ایک الائنس کے اوپر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنے کی ضرورت ہے ایسا ہم نے کوئی ابھی تک یہ بات نہیں کہے ہے ہم نے صاف کہا ہے کم از کم پہلے ہاں یا نہ میں جواب دے دو ہاں میں جواب ہے تو ایک راس دا ٹیبل بیٹھیں گے اس کے اوپر چرچہ کریں گے ہم اگر کوئی سیٹ مانگ رہے ہیں تو ہم اس کا ترک دیں گے کہ کیوں مانگ رہے ہیں ہم یہ سیٹ ہمارا وزن کہاں پہ ہے کر کے تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوئی آکڑا نہیں دیا ہے کہ ہم کو اتنے سیٹ چاہیے اتنے سیٹ چاہیے کر کے ہم ہر طرح کا سمجھوتا کرنے کے لئے تیار ہے بشرت ہے کہ ایک ٹیبل کے اوپر آئے تو سہیں بیٹھے تو سہیں بات تو کرے